یہ ہے کینالیلی کا پلانٹ ہلو دوستو کیسے ہو آپ آشاء کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوگے اور آج ہمارے یہاں پر جو ہلکے لکی سی برشات ہوئی ہے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ان بیوٹی بیوٹی فلسے فلاور کے ساتھ ایک ہو پارشمن آئی وے کتنے سندر لگ رہی ہیں بھی یہ ٹکومہ کے فلاور جو ہگوچھوں میں آتے ہیں اور کافی دنوں تک بھی ایسے ہی بنی رہتے ہیں اور جو کی میکسکن پیٹونیا پر تو ڈیلی فلاورنگ ہوتی ہے اور کافی ماترہ میں ہوتی ہے وہاں پر جو گڑل پر ہے اس پر بھی جو ہر فلاورنگ ہوتی ہے ڈیلی فلاورنگ ہوتی ہے اب میں بات کروں گی ایک ایسے ہی بیوٹی فلاور کے بارے میں جو کی ہمیں جس کو ڈیوائیڈ کر کے ایک سے ملٹیپلائی کر شکتے ہیں جو کی بہت ہی بیوٹی فلاور ہے اور اس کو ہم اپنے جو گھر پر لگا سکتی ہیں اور بہت ہی سندر ہے جو یہ فلاور ہے یہ پلانٹ ہوتا ہے اور اس کے جو پتوں بھی بہت ہی سندر ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو کینہ لیلی اس کو بولتے ہیں کینہ لیلی کینہ لیلی کا پلانٹ ایک بہت ہی اچھا پلانٹ ہوتا ہے اس پلانٹ کو اگر ہم ایک بار لے آئے تو یہ اپنے آپ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اور اپنے آپ جو ہے گروہ ہوتا رہتا ہے تو یہ کئی ویرائٹی میں ملتا ہے یہ ایک سیمپل ویرائٹی ہے جس کے پتوں کا کلر گرین ہوتا ہے یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے تو ہارڈی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہت ہی بیوٹیفول فلاوریں آتے ہیں اس پر اور اس کے فلاوریں یہ کہ دیکھو بھی یہ کئی ویرائٹی میں ملتا ہے ایک جس کی پتوں پر ایسے داریا سی ہوتی ہیں ویسا ملتا ہے یہ سیمپل والا ہے تو یہ اپنے آپ سے ملٹیپلائی ہوتا ہے یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے آپ اس کو دھوپ میں لگاؤ چھائے میں لگاؤ کہیں پر بھی لگاؤ تو اگر آپ پر فلاورنگ چاہتے ہیں تو کم سے کم چیار پانچ گھنٹے کی اس فلاورنگ کو دھوپ جرور دیجئے اور چیار پانچ گھنٹے کی اگر آپ دھوپ دیں گے اس فلاورنگ کو تو اس سے جو یہ بہت ہی بیوٹیفول فلاورنگ کرے گا ہارڈی پلانٹ ہے آپ اس کو کئی پرویبس گرمیوم یا آپ اس کو جو ہے جیادہ مطلب ہے دھوپ والی جگہ پر نہ رکھیں گرین نیٹ کے رکھیں گے چار تین چار گھنٹے کی دھوپ سپیشینٹ ہے خد پانی اس کو کافی ماترہ میں نہیں چاہیے پانی اس کو کافی چاہیے کیونکہ اس کی اس کو نم سوئل ہے جو وہ پسند ہے اس کی مٹی میں میں پانی جرور چکتے گرمیوں میں دھوپ اگر جیسے اس کے پتے ایسے براؤن ہو تو اس میں یا تو ہم زیادہ پانی ڈال رہی یا پانی کی کمی ہے تو آوی برشاد کا موسم ہے تو اس میں زیادہ پانی ڈال رہا اس لئے اس کے جو پتوں کے ایسے جو ٹپ ہے وہ براؤن ہو رکھی ہیں تو اور واٹرنگ بلکل بھی نہ کریں اس کی مٹی بہت پورس منانی چاہیے ایسی مٹی ہونی چاہیے جو تھوڑا سا پانی کھولڈ کر کے رکھے جیسے ہم صبح پانی دے اور شام تک جو ہیں اس کو کھولڈ کرے اس کے جو فلاور ہیں ایسے ایک سٹیکسی نکلتی ہے تو اس پر اس کے فلاور ہوتے گچھوں میں اس کے فلاور ہوتے کم سے کم اس پر ایک دو ایک دو تین چار پانچ چیس سات آٹھ سات آٹھ ایک جو سٹیک پر ہے کم سے کم دس بھی فلاور ہے جو ہے ایک سٹیک پر ہو سکتے ہیں تو سات آٹھ تو کم سے کم ہوتے ہیں تو ایسی سٹیک بنتی ہے اس سٹیک پر ہے جو یہ فلاور جو بنتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے ایسے اپنے آپ جیسے نچے سے اگر ایک پلانٹ ہم لگا دیں گے تو نچے سے اپنے آپ دیکھو ملٹیپلائی ہوتا رہے گا رائجوم اس کے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ گروہ ہوتے رہتے ہیں کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہوتا بھی اس پلانٹ کے کوئی جو ہے بلپ نہیں ہوتے تو یہ رائجوم کے دوارہ ہی گروہ ہوتا ہے اور دیکھو ایک پلانٹ میں لے کر آئی تھے اور میں نے ایک پلانٹ لگایا تھا تو اس سے دیکھو کتنے پلانٹ ہیں اب جو اس والے پلانٹ میں جو ہر فلاورنگ کے لئے سٹیک بننی تیار ہو گئے یہ دیکھو بھی یہاں پر یہ سٹیک تیار ہو گئی تو اس میں بھی ابھی فلاورنگ کے لئے تو یہ فلاورنگ ہونے کے بعد ہمیں جو سپینٹ فولوں کو تو ہٹانا ہی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں جو نیچے سے سٹیک ہے نا یہ سٹیک ہے یا تو اس کو یہاں سے کٹ کر دے اس کے ساتھ کوئی لیف جائے تو کوئی بات نہیں ہے یا پھر اس کو یہاں سے کٹ کر دے اس کے نیچے سے جو ہوئے بھی پلانٹیں نکلتے رہتے ہیں یہ دیکھو اس کے بھی نکل آئی ہیں تو اس کی جو ہسٹیکے کو ہمیں کٹ کر دیں گے تاکہ جو ایکسٹرا کھانا فود یہ لے رہا ہے تو وہ ہمارے دوسرے جو پلانٹ نکلے ہوئی ہیں ان کو ملے اور برشات میں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن اور واترنگ سے تھوڑا بچائے ہاں اس کی مٹی کو ہپانے کی جو تھے نم مٹی اس پلانٹ کو بہت زیادہ پسند ہے ہم اس کو ایک ہے اس کے روپ میں بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ ارک کے باہر کئی پر گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو زمین میں لگائیں کہ تو یہ اپنے آپ جو ملٹی پلائی ہو کر کافی جو زمین کو گیر لے گا ٹھنڈے ایریے میں یہ پلانٹ بلکل نہیں ہوتا سردیوں میں یہ پلانٹ تھوڑا سا ڈاؤن ضرور ہو سکتا لیکن یہ ختم بلکل نہیں ہوگا بیسے جنوری فریوری میں پھر سے بہت بہت ہی اچھی فلاوری کر لگے گا یہ پلانٹ جو ہے ہم اس کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں سردیوں میں ہم تھوڑا اس کو سردی ایریے میں رکھتے ہیں کہ تو یہ بھی اچھے جاتی ہیں کیونکہ یہ گرم جلوائیوں کا پلانٹ ہے جیسے کی پاڑھی ایریوں میں یہ پلانٹ نہیں پا جاتا تو یہ گرم جلوائیوں میں بہت اچھی سے پا جاتا آپ بھی اپنے گھر میں جو اس پلانٹ کو لگائے تو میں فلاور کھل لے کی ویٹ کر رہی تھی دیکھو بہت ہی اچھا اس کا فلاور آیا ہے بہت ہی سندر لگ رہا ہے ابھی تو ساتھ اٹھ فلاور اور آئیں گے تو گچھوں میں اس کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ جو جرور شیئر کروں گی تو ویڈیو کا اچھے لگی کومنٹ کر کے جو رو بتانا اچھے لگی ہو تو لائک کرنا چیلن بھی نہیں ہو تو سبسکرائب کروں ایک بار پھر شیب لاور کو دیکھتے ہیں بہت ہی اچھا فلاور ہے اور آپ اس پلانٹ کو اپنی گھر میں جلو ایڈ کر سکتے ہیں